اگر ہر روز آپ کی جنگی میں بدلاؤ آنے لگے تو کیا ہوگا؟ آپ پر کسی کام کا لورڈ نہیں ہوگا تو کبھی بور نہیں ہوگا ایسا ایک بھی دن نہیں ہوگا جس میں تیرا دور نہیں ہوگا آج کی اس ویڈیو میں پانچ ایسی باتیں بتانے والا ہوں جسے سننے کے بعد آپ کی جنگی میں بدلاؤ آنا شروع ہو جائے گا یہ آپ کی لائپ میں اتنا مڈیولیشن آتا کیوں ہے؟ تو بار بار اسے کرتا کیوں ہے؟ پہلے یہ سمجھو آپ کی لائپ میں بدلاؤ آتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ وہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے بدلاؤ آنا بند ہو جاتا ہے اگر دن ریپیٹ ہوتا ہے سال ریپیٹ ہوتا ہے ہمیں ہر ایک دن کے ساتھ کچھ ڈیفرینٹ سٹائل سے ریپیٹ ہونا پڑتا ہے آپ وہی کر رہے ہیں جو پچھلے کل گیا تھا آپ وہی کر رہے ہیں جو پچھلے سال کیا تھا آپ وہی کر رہے ہیں جو ہر ایک دن میں کرتے ہیں اسی لیے آپ ایک جگہ رکے ہو آپ بورنگ ہو چکی ہو آدھتے بدل ڈالو آپ خود بدل جائیں گے سپنے دیکھو نہیں کام کرو سپنے پورے ہو پائیں گے خالی مت بیٹھو کچھ بھی کرو تب ہی آپ اپنا اصلی روپ دکھائیں گے آپ کو بتائے ایک فریجی مٹی کو جتنا دباؤگے وہ اتنا سکت ہو جائے گا لوے کو گرم کر کے ہیمر سے ماروگے تو وہ صحیح شیپ میں آئے گا ایک برتن کو جتنا گیسوگے وہ اتنا چمکے گا اگر آپ اپنے آپ کو تھوڑا بہت بھی گیستے روگے تو آپ میں بھی چمک آتی رہے گی جو لوگ ہر ایک دن میں ایکسرسائز بھی کرتے ہیں ان کی باڈی میں ہر ایک دن میں بدلاب آتا ہے خون میں اوبال آتا ہے اسی لیے فیزیکلی اور منٹلی مضبوط ہونے کے لیے نو فیب بھی کرو وہ ایک بات کہتے ہیں جس کے ہے دوست وہ رہے گا جندگی ور لوسٹ اور جس نے کیا اپنے دوستوں کا تیاغ اسی نے کیا جندگی میں راز جس کے بارے میں تُو دن رات سوچتا ہے وہ ہے تیری جندگی برباد کرنے والی مشین دوستوں کے ساتھ موج مستی کی ہے وہ پل تھے بڑے حسین اور یہی حسین باتیں تجھے سننے میں بہت اچھا لگتا ہے لیکن آج تُو برباد ہے تیرے اندر بڑے خواب ہے وہ اسی کے وجہ سے مر چکے اگر اپنی جندگی میں سچ میں بدلاب لانا ہے نا تو اپنے دوستوں سے اور جسے تُو اپنی دل کی رانی کہتا ہے جس کے بارے میں تُو ایک نئی کہانی بناتا ہے ان سے گائب ہونا پڑے گا تجھے کچھ دنوں تک رونا پڑے گا ان سب کو کھونا پڑے گا تب ہی تُو ایک قیمتی انسان بنے گا آپ کی یہ بوری سوچ اس مکھی کی طرح ہوتی ہے جو پورے جسم کو چھوڑ کر جکھم میں بیٹھ کر خونچ چوستی ہے آپ کی سوچ ایسی ہو چکی ہے کہ آپ کے اندر ایک نیگٹیویٹی ہے اور آپ کو وہی دکھائی دے گا لیکن آپ کے اندر کتنی پوزیٹیویٹی ہے وہ کسی کو نہیں دکھے گا دو اپشن ہوتا ہے ہماری جنگی میں ایک ہے ہمیں مرنا ہے اور دوسرا ہے اگر مرنا ہے تو کچھ کر کے ہی مرنا ہے یہ دنیا ایسی ہے دو پل کا سکھ آتا ہے پھر دکھ آتا ہے باہر سے لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں بہت خوش ہوں لیکن اسے آپ کا ہی نقصان ہے تمہیں خوش رہنا ہے نا تو اندر سے فیل ہونا چاہیے کہ میں بہت خوش ہوں اگر آپ پوزیٹیو رہتے ہو اپنے دکھوں کو سہتے ہو تو آپ کے اندر ہوش آئے گا کام کرنے کا جوش آئے گا آپ کے اندر ایک وشواس آتا ہے جینے کا احساس آتا ہے آپ جتنے نیگیٹیو رہوگے نا آپ اتنے نیگیٹیو ہوتے جاؤگے اور جتنا پوزیٹیو رہوگے اتنی پوزیٹیویٹی آپ کے پاس آئے گی آپ جو بھی چیز پانا چاہتے ہیں نا وہ پیسے سے ہی ملے گا لیکن سپلتا ایک ایسی چیز ہے جو پیسے سے نہیں مل سکتی بلکہ محنت سے ملتی ہے اس دنیا میں ہر ایک چیز کی قیمت چکانی پڑتی ہے آپ کسی دکان سے ایک سوئی بھی لاؤگے نا اس کی بھی ایک قیمت دینی پڑتی ہے اگر جندگی میں بدلاب پانا چاہتے ہو سپلتا کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کی قیمت صرف اور صرف محنت ہے اندھیرے سے جاؤ گے تب ہی نیا سویرہ دکھے گا